اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں زیتون نیوز دوستو آج کافی عرصے بعد ہم دوبارہ لائیو ہیں اور یہ پروگرام جناب زبردست طریقے سے لائیو اس وقت ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے اور بہت عرصے بعد مجھے اکے شیخ صاحب کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو بڑا میں خوش ہوں الحمدللہ شیخ صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے تم بتاؤ کیسے ہے آمیر کافی عرصے بعد آج کل بیزی ہو تم زبردست ملہدین کے ساتھ ہیں اللہ اللہ کچھ زائے خیر دے شیخ صاحب بس کیا مسروفیت اور یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو ہے وہ تھوڑے شرارتی لوگ تھے اب زیادہ شرارتی لوگ ہیں بہر فرق پہ یہ ہی ہے اُلجے ہی رہتے ہیں اچھا شیخ صاحب ناظرین جیسے آ رہے ہیں تو پروگرام کو آپ شیئر کر دیں لائک کیجئے گا اور فاروق بھائی جو ہیں وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے تھوڑا سا بیزی ہیں جس وجہ سے مجھے برداشت کرنے کا آج آپ کو موقع ملے گا بلکہ آپ کو سزا ملے گی تو یہ چیز آپ ذہن میں کیے گا لنک جو ہے میں پبلک کر دوں گا تھوڑی دیر میں تو جو لوگ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں آج کے مدہ کے اوپر جیسا کہ آپ نے تھامنیل سے دیکھا ہے کہ ایک آواز جو ہے وہ گونجتی ہے اور اس آواز میں کچھ کرب ہے کچھ درد ہے اور جناب اس درد کے اندر کچھ سوالات ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں ہمیشہ ہی جماعتِ قادیانیاں گھیری رہتی ہے ہمارا اکثر احمدی دوستوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بزرگ بڑے شرارتیں کرتے رہے مگر کم از کم آپ ایک الہی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بڑوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا آپ تو اس چیز کا اپنے عمل سے ثبوت دیں تو بڑی مشکل سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ پنجابی دی ایک مسائل ہے کہ پہیں آتا نہیں جانی ہیں یعنی آتیں جو پڑ جائیں وہ جاتی نہیں اب یہ آتیں کیا ہیں یہ کس طریقے سے بدل رہی ہیں ان کے کیا نتائج ہیں یہ کس طریقے سے جماعت کی نہ صرف یہ کہ شناخت کو مسک کر رہی ہیں بلکہ ان کے اخلاقی میار کے انہتات اور زوال اور زبوحالی اور ان کی تباہی اور بربادی کا ایک مو بولتا ثبوت بن کر سامنے آ رہی ہیں اب اس پر افسوس کریں اور صد افسوس کریں اس کے علاوہ طور کچھ کیا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ آج ہم دعوت دیں گے ان احمدی افراد کو خواتین اور حضرات کو کہ جو واقعتاً اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اس غلط فہمی مبتلا ہے کہ گویا وہ اسلام کی الہی جماعت کے اندر شامل ہیں تو یہ آج کا پروگرام اس حالے سے بھی ہم سامنے رکھیں گے شیخ صاحب ایک آڈیو ایک انٹرویو ایک خاتون یقیناً ایک بہت بڑا کیس جس کو خراب کرنے کی مختلف دھڑوں کی طرف سے اور اس کو کیش کروانے کی ہر بندہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے بینفٹ کے لیے یہاں پر جو پولٹک سیاست کر رہا ہے مذہبی سیاست ان مذہبی ایوانوں میں اور ان کلٹ کے ایوانوں کے اندر جو چل رہی ہے یقیناً آپ کے وہاں پر چڑیاں بھی رہتی ہیں آپ کے علو بھی وہاں ہوتے ہیں اور جن کے کان ہیں تو شیخ صاحب کیا خبر ہے اندر کی یہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں ذرا اس پارے میں بتائیے گا اور پھر اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو آج کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آکے تینکیو آمر بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ وہ ایمدی حضرات جو اس کلٹ کے ساتھ چاہے وہ پدہشی طور پہ ہیں یا ان کی چرب زبانی سے یا الفاظ کو ٹویسٹ کر کے جس طرح سے ان کو دھوکہ دیا گیا چونکہ وہ اسلام سے محبت رکھتے ہیں اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور ان کے اس جانسے میں کہ احمدیت ہی اسلام ہے وہ اس میں داخل ہوئے اور جو اس میں پیدا ہوئے وہ موروسی طور پہ چلے آ رہے ہیں اس کے لیے جیسا کہ میں ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو دو چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے اس کے لیے انہیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اسلام کے نام پہ جو بلیک میلنگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کی اس کے لیے انہیں روحانی خزائن کو پڑھنا ہوگا جی جی بلکل اب نائنکی فائی پرسنٹ ایم ڈیوں نے شاید قرآن کو بھی تلاوت کے حوالے سے اور ثواب کے لحاظ سے پڑھا ہوا ہو لیکن سمجھ کے لحاظ سے اور ویسے ثواب کے لیے بھی روحانی خزائن کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوا ہے جس شخص نے بھی لگا لیا وہ وہ ان کے اندر جس طرح سے یہ اب جن جو ان کی ساری سلسلہ جو تھا مطلب مرزا صاحب کی زندگی کے اندر ہی کہ ان کی باتوں کے جو مانے تھے جو مفہوم تھے وہ ہی بگڑ گئے تھے وہ ہی بدل گئے تھے اس کی زندہ مثال ان کی وفاق کے اوپر اس کا اظہار ہو گیا تھا اور وہ آپ اس میں پھڑتے چلے آئے بکھرتے چلے گئے اور آج اتنا لٹیچر ہے اور اسی کی ایک کڑی کہ یہ جو آڈیو فائزہ صاحبہ کی جو کہ ندا کی والدہ ہیں ان کو بھی جس چکر میں وہ بھی انہی میں سے مرزا صاحب کی باتوں کو ہی ٹویسٹ کر کے وہ شخص کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں موض زکی یا زکی موض ہوں میں زکی موض ہوں میں وہ موض غلام ہوں میں موض زکی ہوں جس کا وعدہ مرزا صاحب نے کیا اب یہ ایک مسیح موض سے لے کے کہ پرامیسد لفظ سے لے کے آگے اپنا جو سلسلے چلا رہے ہیں اور کل کو پتہ نہیں اور کتنے اٹھیں گے جو ان کے موض اصل بیٹے بھی بن جائیں گے بیٹیاں بھی بن جائیں گی یا اس طرح کے سلسلے یہ کھیل جو ہے یہ جب انسان یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ اسے یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں میں جو جی میں آئے کروں یہ بالکل یہ اس کی زندہ مثال ہے کیونکہ مرزا صاحب میرے نزدیک میں اس سے پہلے باتیں کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب بالکل ایک دہریہ انسان تھے اللہ تعالیٰ پر کوئی ان کا یقین ایمان نہیں تھا وہ صرف اس لفظ کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لفظ کو اسلام کے لفظ کو ایکسپلائٹ کرتے تھے انہیں پتا تھا یہ لوگ بے پوف جو ہے نا اسلامی طرح اسلامی طرح کہ انہیں بے پوفیسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا نام لو رسول کا نام لو اسلام قرآن کا نام لو اور انہیں بے پوفی بنا اور انہوں نے بنایا بالکل اور یہ آج تک بنے چلے آ رہے ہیں اسی چیز سے ورنہ غور کریں میں جیسا میں نے کہا ان کی روحانی قضائیں ان کو کھول کے پڑھیں تو صحیح کتابیں جو ہیں ان کو پڑھیں تو صحیح اس مجموعے کو تو انہیں سب کچھ سمجھا جائے تو یہ جو ہے سلسلہ یہ ایک اور اس کی مطلب کہہ لیں کہ جو ان کے اندر اب نیدے شگوفے اور شاخے نکل رہی ہیں ان کی اسی کی ایک کوشش ہے اب مطلب جو میں نے اس کو پورا سنا ہے جب آپ رکھیں گے اس کو سامنے اس پہ ہم بات بھی کریں گے تو یہ اس شخص کی میں غفار جنبا کی طرف مطلب کو مقاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے کوشش کی یہ کہ چلیں میں اس موقع سے فیدہ اٹھاؤں وہ نیدہ کا نام لے کے ان سے رابطہ کیا گیا نیدہ کی والدہ بی بی فائزہ سے اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جنبا صاحب کو مان لیں اچھو مجھے کی بات یعنی اسمان سے گرہ خجور میں اٹکا کہ جی آپ جنبا صاحب کو مان لیں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی زبانی ہے بی بی فائزہ کی زبانی ہے اگر اس کو یہ جنبا وغیرہ یا کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں غلط بات نہیں کرتا میں آئی کھن پروف ڈیٹ ون اور بی بی فائزہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ نیدہ کا تو ایسے انہوں نے کیا تھا کہ جی نیدہ کے والے سے بات کر نہیں لیکن اصل میں وہ مجھے جنبا کی تبلیغ کرنا شروع کر دیئے اور میں نے ان سے کہا کہ جنبا بچارہ تو دو لفظ بھی نہیں بول سکتا دو میریٹ بھی بات یہ ان کے الفاظ ہیں ہم ہم یہ آپ دیکھیں عجیب و غریب عجیب و غریب صورتحال ہے شخص صاحب کے مسئلہ ایک دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ خواتین کی عزت کے اوپر ہارڈ ڈالنے کا اور اسمت درازی جو کی جاتی ہے اور غریب کی اٹمٹ کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں معاشروں کے انتر مکر جس طریقے سے اس کو جماعت قادیان یعنی ایکسپلوائٹ کیا ہے نا اس معاملے کو اور یہ بھینا نہیں اس کے پیچھے کچھ ایک منطقی محرکات بھی ہو سکتے ہیں جیسے وہ خلیفہ رابے کی بیٹیں ہیں مثلا ندہ تو آگے ان کی بن جائیں گی نواسی وہ کیسے دوسرا لنک بنتا ہے مرزا لکمان یعنی وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بنیاد ہے مگر جس طریقے سے اس کیس کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے یوں لگتا ہے کہ جماعت کے اندر لوگ اور جماعت کے دھڑوں کے اندر جمبا ہے گروپ یہ دوسرے یہ لوگ اس کیس سے اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں اپنے مفاد بھی اصل کر رہے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں یعنی انہوں نے غریب وہ جو بچاری بے بس دو خواتین ہیں غریب not in a sense کہ وہ مالی طور پر in that sense کہ بچاری بیاروں مددگار اس خاندان کے اندر اس جماعت کے اندر اس طریقے سے ان کا استحصال ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو بکریوں کی طرح ہنکا جا رہا ہے دو بندے ادھر سے آتے ہیں آجے جناب بی بی ہو ادھر آجو سانو انٹرویو دے ہو جی سٹنا کل کرو اچھا جی دو ادھر سے آجاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ بات وہ بات کر کر آگے کر کر آگے ان کو اس طریقے سے ان کا استحصال ہو گیا ہوئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ان کا استحصال کر رہے اس میں ساری اس کے اندر ایک لفظ اور شامل کر لیں کہ اپنی ان جذبات کی تسکینی نہیں کی جا رہی یہ سارا اپنا جو چورن ہے وہ ہی نہیں بیچ رہے بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جو اس وقت کے موجودہ سربراہ ہے مسرور صاحب وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں حرکتیں رادر کہنا چاہیے کہ کر رہے ہیں اور ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے وہ اپنا ایک انتقام لے رہے ہیں ان سے ان سے ہی نہیں بلکہ اپنے مامون مرزا طاہر احمد صاحب سے بھی کہ وہ انتقام لے رہے ہیں جو وہ سلوک اس ماں بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے وہ شخص یقین کریں تو مطلب عجیب صورتحال ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ جو کچھ یہ معاملات تھے اس کو جو اس کے منصب کا تقاضہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھتا ان کے ساتھ سارا سلسلہ کرتا اس شخص نے اپنے کسی ایسی جذوے کی تسکین کی ہے جو اس کے مطلب ذہن میں پلت رہا تھا پنپ رہا تھا اور اس نے موقع کو یہ جانا اور خاص طور پر اس کی جو بیگم صحبہ ہیں سبوہی بیگم وہ یار کل تک تو تاہر کے یہ لوگ جوتیاں چاڑتے تھے اس کے تلوے چاڑتے تھے اس کے موں پہنچے ہوئے نیپکن کو بھی اپنے پاس رکھنا باعث سادت سمجھتے تھے آج اس کی بیٹی تاہر کی اور اس کی نواسی ندا کے ساتھ جس طرح کا رویہ اور سلوک کر رہے ہیں کل تک وہ اس مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھتی تھی جس میں یہ آج بیٹھتے ہیں آج وہ جو ہیں وہ بسوں میں سفر کرتی ہیں مطلب کس جگہ پہ یہ شخص ان کو لے کے آیا ہے کس طرح سے یہ ہے اور دوسری طرف اس کی بیگم جس طرح انہیں مطلب یہ کہلیں کہ لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن جس طرح سے ان کو یہ مطلب برا سلوک کر کے ان کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں مطلب یہ بہتوں کے لیے عبرت کی بات بلکل بلکل ایسا ہی چک سب چلیں پھر چلتے ہیں اس آڈیو کی طرف جس آڈیو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ناظرین اس کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے دوست جو ہمیں سن رہے ہیں لنک پبلک ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ابھی اور آپ بات کرنا چاہیں گے کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کو کچھ سناتے ہیں گو کہ بہت سی چیزیں اس میں سے آپ جو پرانے لوگ ہیں وہ سن چکے ہوں گے مگر نہیں یہ پہلے آ چکی لوگ سن چکے ہیں اس پہ تو ہمارا صرف اپنا ہوگا لوگ پتہ نہیں اس کے اوپر بہت سی باتیں کر چکے ہیں دیکھیں ہر ایک کا اپنا ہے بہت سے پروگرامز بھی خواتین کے اندر یہ اس چیز کے بارے میں ہوئی ہیں ہماری جو رائے ہے ہماری جو انڈسٹیننگ ہے ہم جو اس سے سمجھے ہیں اور ہم اپنا نظریہ جو دے رہے ہیں جس سینگل سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب نہ تو ہم کسی کے مطلب کسی کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے کہ ہم کسی کی طرفداری نہیں کریں گے اور جو ہمارے اپنے ذہن کے مطابق یہ چیز ہوگی وہ تجزیہ اور وہ نظریہ ہم پیش کرتے ہیں بلکل انشاءاللہ لے ناظرین آڈیو کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں شیخ صاحب آپ مجھے بتاتے جائے گا جس اہم بات پر آپ روک کر کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہوں تو ضرور اس پر رکیں گے میرے بھی کچھ سوالات ہوں گے تو میں آپ سے بہت کرتا چلا جاؤں گا ساتھ ساتھ لینجیب بسم اللہ میڈیا میں باتیں کرنے سے ساتھ ہیں میرے پر ساتھ نہیں ہے نہ مجھے برا لگے گا مجھے بلکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہ مجھے برا لگے گا کہ جن کو بھی کوئی اتراز آتھ ہیں میرے پر یا کوئی کہانیاں ہیں ان کے پاس یا ان کے پاس انہیں غصہ ہے ہماری کسی بات پر یا کوئی وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بات کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں موسٹ ویلکم میں سب کو بلکم کروں گی اور بے شک جو بھی گفتگو ہو جو بھی وہ سوال کریں جو بھی میں جواب دوں سب ریکارڈنگ کریں میری اجازت ہے اور پھر اس ریکارڈنگ کو جہاں برزی شیئر کریں ٹھیک ہے اور مجھے سمجھانا چلے اچھا ہے کہ یہ اجازت انہوں نے خود اس آڈیو کے اندر دے دی ہے تو لہٰذا ان کی اجازت یہ ایسے نہیں ہے یہ بھی بات میں بتا دوں یہ چیز خاص طور پر یہ ہمارے سننے دیکھنے والے نوٹ کر لیں کہ یہ جو بات وہ کر رہی ہے یہ اس شخص سے بات نہیں کرتی یہ بات جو اس شخص کے درمیان میں ہوئی ہے اس سے بہت پہلے یہ خواتین کے پروگرام غالباً اس کا نام زوکے اگاہی ہے یہ ہماری بڑی مخترم خاتون جو ہیں عرشی اجالہ صاحبہ عرشی ملک وہ اور افاف اور وجیہ صاحبہ یہ پروگرام کرتی ہیں خواتین اپنا ویٹس ایپ پروگرام میں تو اس میں یہ آئیں تھیں فائزہ بی بی اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ ان کی مطلب اندازہ کریں کہ وہ جب ان تک وہ باتیں پہنچیں کہ لوگ بڑے عجیب سے اور نیگٹیو دے رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کی بیٹی بیمار ہے وہ ذہنی معذور ہے اس طرح کے الزمات لگائے گئے اور باتیں کی گئیں کہ وہ جھوٹ بور رہی ہے انتقام لے رہی ہے فلان ہے یہ وہ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی مجھ سے آ کے بات کر لیں پوچھ لیں میرے گھر پہ آ جائیں میں آپ سے ملوں گی مطلب یہ ان کی نیگٹی بی 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 ایک نیتی اور سچائی کا مو بولتا ثبوت ہے جس کا یہ نجاز فیدہ اٹھایا جائے گا اور اٹھایا گیا یہاں پہ میں مطلب اگر مثال کے طور پہ وہ پوچھ کے کرتی تو میرے جیسا بندہ بلکل ان کو کہتا ہے کہ بی بی آپ کو کسی کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوئی لوگوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس کا فیصلہ عدالت سے ہو لینے دیں اس کے بعد باقی باتیں کریں گی آپ بلکل بلکل اور یہاں سے یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور اس کے پورے کے پورے مقدمہ کے ساتھ وہ اس کو بیک کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی میں دمخم ہے کسی کو شکشبہ ہے تو آؤ مجھ سے پوچھ لو یہ پیچھے بل بتوڑیوں کی طرح بکواس کرنا بند کر دو الزامات لگانے بند کر دو یہ بلکل نسیدہ تھا آمر بلکل صحیح کہا اور یہاں پہ یہ بھی چیز قابل غور ہے کہ مطلب میں نے جیسے کہا ہے کہ مسرور اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں جس طرح کا رویہ انہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے ان کو ظلیل کرنا ہے اور وہ ہر طرح سے کر رہے ہیں آپ یہاں تک اندازہ لگا لو کہ یہ گھر کے جو افراد ہیں نا اس وقت یہ چار ہیں مطلب یہ خاتون فائزہ اور اس کے تین بچے بیٹا بڑا عثمان اس کے بعد یہ ندا اور تیسرا اس کا بیٹا عدنان اب یہ صرف اکیلی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے اس کے وہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی مو چھپاتے ہیں بڑا تو بالکل ہی مطلب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے چھوٹا جو ہے مطلب وہ اگر کہیں کچھ کر لیتا ہوگا یا مل لیتا ہوگا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کی فائزہ کی اپنی سگی بہنیں جو خالائیں ہیں ندا کی وہ بات نہیں کرتی در رہی ہیں یہ مطلب جس طرح کا یہ مسرور اور اس کی بیگم سبوہی نے ٹیرر پھلایا ہوا ہے نا ان کے اوپر اور ان کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے حمد ہے اس عورت کی اور وہ کھلے لفظوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے وہ صاف کہہ رہی ہے جی تو بس ظلم اسے ہی کہتے ہیں اور کیا کہ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا آپ ظالموں سے ڈر کے اپنا جو انا کھڑے بنا کے ادھر بیٹھے ہیں آگے چلتے ہیں جی سب تین جو ضرور سمجھائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھا لیں ٹھیک ہے اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی افرد ڈالیں کہ اس کو اس سے بات کریں ڈائریکٹ پر کریں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نہ جواب دیے جا سکتے ہیں بری طرح اور دوسری بات آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آجیو میں نے اور نظر نے بلکل اپلوڈ نہیں کی یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی آجی اس پہ ذرا ایک منٹ صرف ایک منٹ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی آکے رابطہ کر لے میں ساری چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرور کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ فائزہ کو بلاتا اور یہ پوچھتا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جو باتیں کی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اصل چیز کیا ہے کیا سلسلہ ہے کیا ہوا کیا ہے یہ اس کا بطور ان کا سربراہ ہونے کے ان کا عزیز رشتے دار ہونے کے ہر لحاظ سے جس بھی پہلو سے دیکھ لیں اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ فائزہ سے رابطہ کرتا اس سے پوچھتا لیکن اس کی نفرت کا عالم یہ ہے کہ اس شخص نے بجائے پوچھنے کے بجائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے مطلب ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا وہ قابل شرم اور قابل مضمت ہے شیخ صاحب مرزا صاحب نے بھی اپنی کتاب تھی نا روحانی خزین جلد سترہ ہیں صفحہ چار سو میں فرمایا تھا کہ میدان میں نکلنا مخنص کا کام نہیں ہے تو یہ بلکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آن جہانی کی تعلیمات پر بلکل عمل کر رہی ہے کہ مخنص جو ہوتا ہے ہجڑا جو ہے وہ میدان میں نکلنا اس کا کام نہیں ہے اب احمدی حضرات جو سن رہے ہیں جو مرد حضرات ہیں میرے خال سے ڈوب کے مر جائیں یا چوڑیاں پہل لیں اور آج کل تو پاکستان ان کے اندر بھی ال جی بی ٹی اللاؤ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے قانون خرا تو آجیں ادھر بھی واپس آجیں آپ کی جگہ یہاں بھی مل جائے گی آپ کو بے فکر رہے ہیں پوچھے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسیج آیا تھا بلکل ساک میسیج احمدیوں کے لیے غرمدیوں کے لیے نہیں غرمدیوں پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی وہ جو مرضی کریں ان کی منزلی ہے ٹھیک ہے نہ آپ ان کو بابند کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے امیر صاحب یوکی کا میسیج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے تو میں نظرہ تو سوچل میڈیا پر نہیں آئے تھے نظرہ تو بہت دیر بعد آئی ہے خود امیر صاحب نے اس کو فاری ٹاٹ پر ڈسکس دیا اور امیر صاحب کے میسیج کے روکنے کے بعد جوز نہیں رکے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں ڈکے انہوں نے ذرا سی فرواز بھی نہیں کی اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کہہ رہے تھا آمر یہ بڑی نہیں آمر یہ بڑی بھولی یار میں تو حیران ہوں اس عورت کے اوپر کہ یہ کہہ رہی کہ امیر صاحب کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہیں مطلب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ صدر لجنا رہی ہوں گی لیکن یارہ اس سے بھولی اور اس سے سیدھی سادھی عورت اور کیا ہوگی یا پھر میں اسے یہ کہوں کہ یہ بیوکوف عورت ہے کہ جس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے وہ جماعت تمہارے ساتھ ہے کھیل کھیل رہی ہے یہ چیز سرکلر دے کہ جماعت کلیر کٹ اعلان کر رہی ہے کہ ان کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے ان کے معاملے کو کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی اور دوسری طرف جس کا یہ خود دے رہی ہے حوالہ کہ جی جماعت کے لوگوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور سوشل میڈیا پہ وہ سارا کوئی تو خود کروا رہے ہیں یہ اس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتی ہیں یہ اب مجھے ایسی باتیں کہنی پڑ رہی ہیں تو آپ کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے تو آپ کو باندھ کے مار رہے ہیں وہ مطلب دیکھو نا بیٹی کے بارے میں اب وہ میرے مطلب ہر پوسٹ کے اوپر ٹویٹر کی ہر ٹویٹ کے اوپر وہ شخص جو ہے اس کے میں والد کا مطلب بقیدہ اس کے والد میرے استاد تھے استاد انہیں سینس کے آپ جیسے منٹور کہتی ہیں کہ فیصل آباد کے امیر جواز شیخ محمد احمد ان کے بڑے بیٹے امیر زفر وہ ٹویٹر کے اوپر میرے فیس بک پوسٹ کے ہر پوسٹ کے اوپر ایک ہی بات لکھتے ہیں یہ ڈیلوجن کا شکار ہے یہ ڈیلوجن کا شکار ہے یہ اپیلیپسی کی مریض ہے تم اس کو لے کے کیوں چل رہے ہو شیخ تم کچھ اور کام کرو اس کو چھوڑ دو ندا کے کیس کو نہ کرو مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ بقائدہ طور کے اوپر جماعت ایک پروگرام اور پلین کے تحت ندا کے کیس کو مطلب اس طرح پروپوگیٹ کر کے خراب کرنا چاہ رہی ہے لوگوں کے ذہنوں کو ذہنوں کو ادھر آنا ہی نہیں دینا چاہ رہے کہ لوگ سوال کریں لوگ پوچھیں یہ بقائدہ لیکن یہ بڑی سیدھی سادھی عورت فائضہ یہ سمجھ ہی نہیں سکی وہ شاید ان الفاظ کی غیرت ان کو دلا رہی ہے کہ جو تم دھم برتے ہو جماعت کے نظام کا امیر کی اطاعت کا ایک سسٹم کا ایک پورے سرکل کا ہنجی کم اس کی غیرت وہ سادگی کہلے نا اسے میں پہلے کہا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں کیا کہوں کہ اس بیچاری کو کہ یہ نظام کا جماعت کا جو نظام ہے وہ مظلوم کو پر ظلم کرنے کے لیے ہے نظام جو ہے وہ شیطان کا بنایا ہویا نظام ہے شیطان سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کا آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا یا وہ اپنے ان سکلٹ کی بنیاد رکھے گا آپ کے مفادات کی طرف دیکھے گا آپ نے بلکل لیں جی آگے بڑھتے ہیں آپ لوگ پر واہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کو جب واضح طرح پر منع کیا ہے تو آپ منع کیوں نہیں ہو رہے ہیں پھر جب میں نیچے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لائیو ہیں بلکل لائیو ہیں کمر بھائیہ بلکل ہم لوگ لائیو ہیں آپ کومنٹ کر دو نا تا کہ دوسروں کو پتہ چل جائے میں نے اس لیے میں نے اس لیے ان کے پوچھنے پر بول دیا کیونکہ نارملی کئی دفعہ ویڈیوز پریمیر چل رہی ہوتی ہیں تو وہ بھائیوں کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ لائیو ہیں یا ریکارڈڈ تو اس وقت لائیو چل رہا ہے جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں ضرور آگے بڑھتے ہیں جی ہوں چند دن پہلے آئیں ہوں پھر اس کے بعد میری آئی ڈی میں نے شپائی بھی نہیں تھی اور لیکن اس سے کوئی بھی فائضہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ تین میں اندازہ ہو گیا کہ میں یہی فائضہ ہوں یعنی نیدہ کی ماں ہوں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میں نے کیا بات تھی اس پورم پر ٹویٹر پر کہ نیدہ کے بارے میں یا خلوفہ کے بارے میں یا جماعت کو کوئی کیجرسائز کیا تھا کیا بات تھی آپ لوگوں نے چھ ساہ پانچ چھ دن کے بعد خود مجھے جب وہ کر لیا پہچان لیا شناک کر لیا تو خود یہ بات شروع کی پھر جواب تو دینا کرتا انسان کو کیونکہ اگر آپ ایک کھلے فورم پر بات چنیں اور جس پہ انزام پر آشیاں لگ رہی ہیں اعتراض ہو رہا ہے اور اس کو کہیں کہ وہ پراویٹ لی آپ کو بات کرے تو یہ چائز بات نہیں ہے وہ بھی کھلے یعنی تھپڑ پبلک میں مارے ہیں اور مافیاں اور وضاحتیں بند کمروں کے اندر دیں بلکل ان کی بات جنون ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ فورم پر پھر آ کر بات کرے گا آپ پتھپور کرتے ہیں دوسرے کو ٹھیک ہے اور یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کون سی سکون میں تھے ہمارے خلافی کروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی بتا ہے کہ ہمارا بائی کارٹ کیا گیا ہے ہم تو پہلے ہی سزا بھو گز رہتے ہیں لے شیخ صاحب ان کو بھی بت سمجھ دی ہیں وہ کہ بائی کارٹ بھی کیا گیا ہمارا بلکل جی اور ایسی بتر ان سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جا دے لیں برہریوں میں لیں وہاں سے یعنی کادیانی کلٹ کو وہ بھی سمجھ گئی ہیں کہ یہ یہودیوں اور دہریوں سے بھی بتر ہو چکا ہے ان کا سسٹم جو ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ جن کے ہاں ایک لفظ بھول رہی ہیں کہ یہ داہریوں اور یعودیوں کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیں نا کہ مسیح موت بھی یہی کام کیا کرتے تھے بلکل بلکل زبردست یہ خلیفہ ثانی بھی یہی کام کیا کرتے تھے منان کے ساتھ خلیفہ اول بیٹوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے مرزا غلام احمد نے ان کی شادی نہ ہونے دینے پہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا کہ ایک کا جنازہ نہیں پڑا دوسرے کو آگ کر دیا بی بی یہ اپنے گھر کا دروازہ بھی کھول کے دیکھو بہو کو طلاق دلوا دی تھوڑا کوئی یہ کوئی ممولی جی بلکل بلکل صحیح آگے بڑھو ایسی ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں یا کسی غیر امریکہ بھی کیس موروی کا جن کو ہم گالگیاں دیتے ہیں یا مورا بھلا کہتے ہیں گالگیاں نابی سے کیونکہ وہ بھی بددبانی کرتے ہیں لیکن ایسے کسی مولوی کا مجھے بطال کے دکھائیں بہترین مولوی کا جس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو تو آپ ذرا تقویر سے کام لیں ہمت سے کام لیں صلیفہ وقت کیلئے آپ بیچین ہیں آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی ایمدی نے سلسلے میں رابطہ کیا سبائل اس کے چند میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں مجھے تسلی دے جاتے ہیں دعائیں دے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتراز کرنے بھلوں نے کوئی رابطے نہیں کیا ہم لیں جی آپ کی آرہی ہے میں ٹھیک ہوں حمد اللہ کیا لیں آپ کے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا اب یہ جو سلسلہ ہے نا میں نے شروع میں کہا نا جب کر چکی ہوئی خواتین میں اب یہ شروع ہونے لگا ہے معاملہ اور یہ شخص جو ہے یہ غفار جمبا کا بھیجا ہوا بندہ ہے یعنی یہ ڈیڑھ شانہ یہ پکی ہوئی دیکھ کے اوپر آ کر اپنی بوٹیاں اٹھانے کے لیے ہے یہ یہ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے یہ اصل میں جمبا کی جو ہوتا ہے نا تبلیغی دابتی خات جو ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آجو یہ وہ چکرے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسے ہوا انٹرسٹنگ شیخ انٹرسٹنگ ہوتی جاری یہ خبر جو ہے یہ دراظرین سنتے جائیے گا اور لائیو ہیں آپ کے ساتھ آج کافی ارس بعد تو توجہ سے سنیے گا کہ کادیانیوں کے وہ اوچھے ہتھکنڈے کیا ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے اور جماعت کے اندر جو ہنگامی صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچل دیتے کی آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالی خیر دے آپ نے کیا بات کرنی تھی کرنے میں نے اصل میں آپ کی ایک آڈیو آپ پوچھ لکھ چکے ہیں تقسیلی میں سے جی بالکل میں آپ نے بات چکی تھی آپ پہ کونچھی ہے تو آپ نے سوال کرنے کی میں خود اجازت دیر ہوں میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو نیدہ نسل صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملزہ لوکوہ ہاں جی انہوں نے جاتی کی ہے ٹھیک ہے کیا یہ شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس عورت نے اور یہ بچارے کتنی پسی ہوئی وہ اور کتنی ستائی ہوئی وہ عورت ہے کہ جیسے ہی کہا گیا کہ اس کے والد محترم اس نے والد کی بات کی اس کے باپ کی بات کریں محترم نہ اس کو کہیں اس شیطان کو محترم کہہ رہے ہیں اب جو نام دیں گی وہ بڑا خوبصورت اسے نام دیں گی آگے بڑھتے ہیں جی ایز ای مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی میں صاف بھی نہیں میں دس ہزار فیصد اس کی بات گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بھول رہی گیا دس ہزار فیصد بیٹی کے ساتھ اوہ غیرت کھاؤ کادیانی مردو اوہ غیرت کھاؤ یار کیا تم لوگ کیا کیا تم سو سال کی زندگیاں لے کے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے بتاؤ مجھے مرزا صاحب پیش کوئی کرتے تھے میری ستر اسی ہو جائے گی ان کی بھی نہیں ہوئی تم نے کیا اتنا مجھے یقین ہے اس بات ہے وانہ میں نظر کے کبھی شاعتی نہ دیتی تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے برحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہم ساتھ ہیں نہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے اس نام سے مفاتب کروں کہ اس شخص کو آکے بندہ پوچھے کہ یہ تم جو خدا کا نام لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم ایسی آکھ کے ساتھ کریں کیا ایک لفظ انہوں نے یا جنبا نے کھل کے کہا ہے کہ واقعتا اس کا باپ جو ہے وہ ایک جانور ہے وحشی درندہ ہے کہ جو اس پہ الزمات لگے ہیں اور جو اس کے ساتھ ہو رہی زیادتی ہے اور میں کھڑا ہوں اس لڑکی کے ساتھ اس مظلوم کے ساتھ اور اس کی ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ مدد کرتا ہوں ایک لفظ نہیں یہ ابن الوقت قسم کے لوگ یہ جو ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک چھولے پٹورے وندے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جب دیکھ خالی ہو جائے گی ہم نکل جائیں گے بغیر تو مفاد پرست تو آگے سنیں جی دنیا میں دنیا میں سمجھ آئیے سمجھ دنیا میں جا کے آپ یہ انویسٹی کریں دنیا میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچان دنیا میں کوئی خدا نہیں گیا ٹھیک ہے وہ بھی اپنی بیٹی اور چار پانچ سال کی عمر سے اس کے عرق جرو کرتے یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی جھٹی عمر میں کرنا ہی کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے بلکہ بلکہ بی بی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے میں کہتا ہوں اس کے لیے سب سے اچھی ٹام جو ہمارے دمائے میں نہیں آسکتی تھی وہ قرآن کریم نے ہمیں بتاتی کہ میں نے انسان کو اشرف المقلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل سافلین بن جاتا ہے یعنی میری تمام مقلوق سے بتاتا ان لوگوں کو جانور کہنا جانور کی بی بی اچھا نیچے کمنٹ آ رہے ہیں فاروق بھائی کسی امرجنسی کی وجہ سے تھوڑا ہیں اور میری سٹریم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں فرائیڈے کو جو آواز حق کے اوپر ہوتی ہے اس سوال سے وہ پوچھ اس فرائیڈے سٹریم ہوگی لائیو انشاء اللہ ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ شاہد سردار صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ کادیانی تیسیس کا رد کی ڈیٹیل فلوسوفکل آوٹ لائن موجود ہو ویب سائٹ بھی ہیں کتابیں ہیں بسیکلی اگر آپ بکس وغیر ان پر بھی جائیں گے تو وہ آرٹیکل رکھے ہوئے ہیں غالبا ختم نبوت کر کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی سائٹ اس طرح میں مل جائیں گی کادیانیت کے حوالے سے اس وقت مجھے کو ویب سائٹ میں نہیں آری کتابیں بارحال ہیں کافی پتا یہ سنا کے پیچھے سنا اللہ خان صاحب تو نہیں کہیں موچھوں والے یہ مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں پورا خطبہ جنبا صاحب کا موجود ہے ندہ نصر کے بارے میں وہ ان کے ساتھ ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں لنک بھیجوں ابھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں جھوٹ تو تب ہوتا کہ اگر میں نے وہ خطبہ سنا ہو یا ان کی بات میرے تقائی ہو اور میں اس کے باوجود یہ کہوں تو جھوٹ ہے اگر میرے علم میں نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں کہ مطلب میرے علم میں نہیں ہیں مجھے علم ہونا چاہیے اور یہ جو کہہ رہی ہیں لنک بھی تھی ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن میں صرف ایک پھر عرض کروں گا کہ جمبہ صاحب کو کتنے سال ہو گئے ہیں زکی غلام زکی غلام کبھی ان کے خطبے میں تو یہ اور بھی بات دیکھی ہے جس میں خلیفہ ثانی کو سوائے برا بھلا جھوٹا کہنے کے وہ لے کے چل رہے ہیں جس کی ساری زندگی ایک بچی کی تباہ ورباد کر دی گئی جس کے دامن پہ اتنے داغ لگائے گئے جس کو ذہنی کوفت اتنی دی گئی کہ اس کی خراشیاں مٹا نہیں سکتے اور آپ اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں جی کہ حضرت صاحب نے خطبہ دے دیا عورتوں میں جا کے عورتوں کے پروگرام میں ان کے ویٹس ایپ گروپس میں جا کے تو بڑی باتیں کرتے ہیں کیوں نہیں اس طرح سے کہ اپنے ہر خطبے کے اندر اس کا ذکر کریں تو پھر تو چلیں میں مان بھی لیتا ہوں لیکن انہوں نے خطبہ دیا بہت مہربانی بڑا شکریہ میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سوری کہ مجھے نہیں پتا جی وہ شکریہ سنہ خان اب آپ نے لنک کیا دینا ہے ہم بھی آپ لنک دیں گے چاچا جی لائیو ضرور آئیے گا آپ سے بات کر لیں گے اب لنک آپ کے پاس آئے گا تو آئیے گا اچھا یہ آپ کے مسئلے مسائل حالہ ہو جائیں گے قادیانیت کے اوپر لٹریچر کے حوالے سے احمد رفاقت صاحب ہمارے ایکس قادیانی بھائی نو مسلم اسلام علیکم بہت شکریہ احمد رفاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جناب آگے بڑھتے ہیں شکریہ اچھا جمبا جی کس خطوے سے مجھے یاد آیا جمبا جی کہتے تھے کوویڈ جو ہے یہ مجھے نام ماننے والوں کی لیے آیا ہے اور یہ بھی ان کا عذاب ہے تو یہ جمبا جی کی کل اساس اور جمع پونجی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو عذاب آئے وہ اپنے کھاتے میں اپنی نشانی میں ڈال لو تو اس طرح کا جمبا تمبا آپ کو مبارک ہو بہت شکریہ نہیں آمی بات سنو جو بشاک اس کے ساتھ دس بندے پونج ہیں آپ اس کو صرف جمبا ہی کہیں تمبا ہو ایسا نہیں میں بھی کہ اٹھتا ہوں نہیں میرا مطلب ہمارا اختلاف اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہرحال انسانی تقریم جو ہے ہم پہ لازم ہے وہ اختلافات اپنی جگہ کے پر بہت انسان مطلب ہم مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے لیکن اگر ان کی باتوں پہ جائیں تو یہ وہی جمبا صاحب ہیں جمبا حضرت جمبا لکھ رہے ہیں جو لوگ اور جو بڑے ان کے بہت ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آج سے بیچ سال پہلے انہوں نے مجھے کیا دعوت دی تھی کہ آپ دونوں مل کے کام کرتے ہیں یہ سلچلہ چلایا ہوئے پوچھ لیں ان سے یہ کریں انکار کیا باتیں کرتے ہو بندہ بندے کو اللہ معمور کرے بندے کو اللہ کھڑا کرے اور وہ لوگوں کہے آئے چلیں مل کے کر آگے آگے بہت شکریہ یہ کہیں بھی نہیں یہ کیڑے مکوڑے میں ماذا کیڑے مکوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعداد کے اندر کوئی چند ایک ہیں کوئی دہ دہ سال پرانی ان کی ویڈیو دیکھیں کسی نے پچاس بندے نے دیکھی آج انیمال غفار انیمال غفار آگے چلیں دنیا ہے کونی نال انیمال حفار ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے میں مغرب کی نماز اثر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا مسجد فضل لندن میں اور خلیفہ رابے رحمت اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز اچھا زبان کے اوپر بڑی مزیقی بات یہ ہے کہ آپ آج بھی بندے آپ جمبا کے ہو جو سارے خلیفوں کو برا کہہ رہا ہے جھوٹا کہہ رہا ہے اور آپ اس کو رحمت اللہ کہہ رہے ہو تو ذرا جمبا کو بھی کہو اسے رحمت اللہ کہے مرزا طاہر کو کوئی تو آپ اپنا تھکانا خوشی ایک چیز پہ قائم تو رہو یہ جو سلسلے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ یہ یہ ہی آپ صرف یہ جتنے بھی یہاں پہ آ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں لوگ جو کومنٹ ہو غیرہ کر رہے میں ان کی خدمت میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں بات سنیں اگر آپ باقیتاً یہ جو جن الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسلام کا قرآن کا ذکر آتا ہے تو یہ چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہو یا یہ چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ یا بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایمان کا ہے اسلام سے پیار کا ہے اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو تو آپ یقین کریں کہ رسول کریم کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب مداری ہیں چاہے اس میں مرزا غلام احمد ہو چاہے اس میں یہ آپ کے حضرت جمبہ صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہے کہ یہاں پہ بات ان کے بارے میں کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے بھی جتنے ہیں یہ سب کے سب مداری ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ماننا آپ کے لیے لازم ہو جو ماننے والی ہستیاں تھیں وہ رسول اللہ کی ذات پہ جن کا نام محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ماننا لازم ہو چاہے وہ مرزا غلام محمد ہو چاہے کتنے بھی مجددین ہوں یہ ہوں وہ ہوں یہ سارے جتنے بھی ڈبا پیر ہیں آپ کے یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں آپ اپنے آپ پہ غور کریں آپ اس وقت کفار مکہ کے دور میں داخل نہ ہوں آپ ان زندہ بتوں کو نہ پوجھیں یہ میری آپ سے گزارش ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ اپنے آپ کو جہنم کے گڑے میں گرانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے گرائی یہ دیس یور لائف لیکن ایک بات کہوں گا کہ کبھی جمبا گروپ کے ساتھ کراچی میں ہوئی ہے جمبا گروپ فارغ ہے جمبا گروپ بولا ہی نہ کریں آپ سو جائیں آپ نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آگے پڑھتے ہیں اکثر میں نیدہ کو اور اسمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے میں بہت دیکھا ہے انہیں بہت میں تقریبا 49 سال میری عمر ہے اور میرا سوال میرا یہ عمر انگریزی میں 49 ہے اور سال اردو میں ہے اور یار سیدھی بات کرلو کہ میں چاس سال گوں اس نے فٹا فٹ عمر بتانے کے پر کور کیا ہے کہ دوسرے سوال نہ پوچھ لیں تو یہ پٹی نہ کھل جائے جی میرا اسمان 40 کیا ہے نا جی تو آپ نو سال بڑی ہوں گے اس سے بلکل جو جو باتے تھے نواز کے خلیفہ رابے کے ساتھ تو میں مردہ لقمان کو بھی اس وقت دیکھتا تو ان کے ساتھ یہ سوال بڑا اہم کرنا لگا یہ اچھا آپ خلیفہ رابے صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہے اور مردہ لقمان بھی وہاں پہ تھے تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس سوال مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس ملین ڈالر کوسٹین لیکن پھر اس پہ بات کرتے ہیں جاتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ تو ابا کرے ہیں اگر ابا کو شک ہو جاتا نا تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا وہ دنیا دنیا نے دیکھنا ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماع اس پہ میرا سوال ہے شک صاحب اب دیکھ یہاں میں آگے بتاؤں گا اس طرح کے سوال شک صاحب فائدہ بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابا کو اگر یہ بات پتا چلتی یا ان کے علم میں ہوتا وہ تو بہت غیرت من جماعت کی بیٹیوں کے بارے تو یعنی فائدہ بی بی ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرزا مسرور بغیرت ہے اس کے اندر نہ جماعت کے لڑکیوں کے لئے غیرت ہے نہ اس کے پاس جناب اپنے خاندان کے لئے کوئی غیرت ہے یہ ہوتی ہے بات دیکھیں آپ کا ذہن کس طرف گیا آپ نے کون سینگل لیا دوسرے کس سینگل پہ لیتے ہیں اب جو بات مطلب میرے پاس آ رہی ہے میں اس طرح سے لیتا ہوں اس چیز کو کہ اس بندے نے اور انہوں نے خود کہا کہ اگر اببہ کے علم میں یعنی مرزا تاہر صاحب کے علم میں ہوتا اور اللہ کے بندوں تمام احمدی جماعت بشمول بی بی فائزہ اوے اللہ کے بندوں اگر آپ کو یاد ہو آپ کو پتہ ہو تو آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے اور آپ بڑے کھلے لفظوں سے کہتے ہو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے یہ آپ مانتے ہو اور جو بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں روحانی خزائن کو پڑا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالی بقول مرزا صاحب کے جو کہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے کہ بقول مرزا صاحب کے چھت کا شتیر ٹوٹنے والا تھا تو اللہ فورا تھا اولامے میں دھوٹ کے باہر نکل جا کمرے سے یہ شتیر ٹوٹنے والا مر جائے گا اور مرزا صاحب بچ جاتے ہیں اللہ کہا تو اتنا تعلق تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا خلیفہ ثانی کے ساتھ اتنا تعلق تھا مرزا صاحب کہ مرزا صاحب سے محمود ان کا بیٹا خلیفہ ثانی ایک بے موسمی پھل کی خاش کرتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں سیر کو درخت کسی اور پھل کا ہوتا ہے جو مانگا ہے محمود نے ہاتھ دال کے وہ دے دیتے ہیں ان سے اللہ تو پھل بھی بدل دیتا ہے اور یہاں پہ مرزا طاہر صاحب فرمایا کرتے تھے درس کے دوران کہ اگر مجھے کسی چیز کا نہیں تو اللہ تعالی مجھے اسی وقت درس کے دوران اس کے معنی سمجھا دیتا ہے اس لفظ کے اس بچی کے ساتھ اتنے سال زیادتی ہوتی رہی ہے بی بی اور اللہ نے انہیں نہیں بتایا کہ تیری نواسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مرزا طاہر احمد کیے ناک کے نیچے ان کے یہ نام نہاد مربی جوٹی بیتوں کی تعداد لے کے آتے رہے اور ایک سال نہیں کتنے سال وہ مرزا طاہر کو نہیں اللہ تعالی نے بتایا کہاں گئے تعلق کہاں گئے یہ سلسلے یہ جو سلسلے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا اپنی اس چیز کو دیکھئے آپ کے پاس بہت بڑی بات آئے گی تو آپ کہیں گے اچھا جی شیخ صاحب پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی گنگا ہو گیا ماذ اللہ اللہ تعالی چھپ کر کے جیسے وہ یہ جو ہمارے یہاں سردہ بیٹھا اچھا یہ بتائیں جبرائیل اب کیا کرتا ہے بیٹھا ہو کچھ شرم کرو کچھ آیا کرو آپ لوگ آپ لوگوں کے دماغ میں جو خناس بھرا ہوئے ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھ کے سوچتے ہو آپ اگر اس کو پڑھ لو اس کو سٹیڈی کر لو قرآن کو تو آپ کو پتہ چل جائے آپ نے قصے قانیا بنا کے رکھی ہوئی ہیں آپ اپنا جلسہ ختم کرتے ہو تو آپ وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو بھی گھور کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے یہ دین ہے دین ہے مذہب نہیں ہے اور دین جو ہوتا ہے زابطہ حیات ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا گانے گانے کا کسیدے پڑھنے کا نہیں ہے جو آپ لے کے چل پڑھتے ہو کچھ غور کرو خدا رہ گور کرو شیخ صاحب زبردست آپ نے نکات اٹھائے خبر کیا والے کے تو ہمیں یاد ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں میں نے کہا تھے کہ مرزا صاحب کو یہ بھی خبر مل جاتی تھی ایک دفعہ وہ تادیان کے قریب جو نالا تھا وہاں پر ٹہل رہے تھے تو جناب خیال آیا جی پچاس روپے کی اشت ضرورت ہے دیکھنا پچاس روپے آئیں گے اب وہاں سے واپس آئے تو مرزا صاحب کی نشانی ایک صحیح ثابت ہو جائے گی ہم نے تو اس پر پروگرام کیا مرزا صاحب کا پیش ہوئی تھی چھپی ہوئی خبر دوسری بات یہ ہے یہ جو حادثاتی بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ جناب جبرائیل السلام آپ کیا کرتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی صاحب تو پیدا ہوئے ہیں کتاب البریہ کے بقول 1849 یا 1840 میں وفات ہوئی 1908 میں ستر سال کا راؤنڈ فیگر آپ ستر باندھ لیں ستر سال کا عرصہ گزار کے گئے ہیں اس ستر سال کے بعد اور ان ستر سال سے پہلے جبریل جو کر رہے تھے وہ ہی اب بھی ہی اس کے علاوہ بھی آمیر سلسلہ یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے سیرت المہدی کے جو مصنف ہیں آپ ان کو دیکھیں انہیں صفے جو ہیں وہ ان کی پدائش کے بارے میں ثابت کرنے کے لیے کہ فروری 1935 میں پیدا ہوئے تھے کیا کیا اس نے لکھا جی فلان ڈیٹ اس سے آکے ملتی ہے ساون کی یہ بنتی ہے بساک کی یہ بنتی ہے بادوں کی یہ بنتی ہے فروری یہ بنتی ہے یہ شمسی یہ کمری یہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو پھالے دے رہا ہے یہ دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے حتی کہ یہ تک آگیا میں تین انہ دو گا تو راج جا مطلب پنجابی میں بھی اللہ نے باتیں کر لیں لیکن کسی خلیفے کو اللہ نے نہیں بتایا کہ یار بات سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کس تاریخ کو پیدا ہوگی تی کیونکہ یہ تو جگڑا چل رہا تمہارا اور مرزا صاحب کی سچائی اور جھوٹے ہونے کا بھی یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے خود کہ میری ایک پیش گوئی ایک بات بھی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا تو اس چیز پر اڑے ہوئے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا میری عمر اتنی ہوگی فلان ہوگی یہ اور ڈاکٹر عبدالقیم نے تو سن بتا دیا تھا کہ انہی سو آٹھ میں مریں گے اور اسی میں گیا یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی خلیفے کو نہیں بتایا کہ آپ کے نبی کی جو تاریخ پدائش ہے وہ یہ ہے تاکہ وہ سچا اور آج بھی ان کا قطبہ جو ہے بغیر پدائش کی تاریخ کے ویسے ہی ہے سوائے وفات کی تاریخ کے وہ ہی لکھی ہوئی ہے آپ مطلب اس چیز پہ غور کریں تھوڑا سا عقل سے کام لیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ قرآن نہیں دیکھتے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہیں اس میں غور وفکر کیا کرو میری آیات پہ اندوں بہروں کی طرح نہ گر پڑا کرو ہاں اہمدی حضرات سوچیں جی نہیں جی آگے بڑھتے ہیں والا اپنوں کے ذہن میں فائدہ کیوں ہو رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرے نہیں بات یہ ہے کہ مرزا لقمان نہیں خلیفہ رابی کو نیتا کے بارے میں ایک خطن شوش کا بھی شک نہیں تھا شوش کا بھی اب یہ اس سے بڑی سب سے بڑی سچائی اور کیا ہوگی کہ ان کا کسی کا اللہ کے ذات کوئی تعلق نہیں یا اس سے بڑی اور کیا سے چاہی ہوگی یعنی کام ہو رہا ہے اس حقیقت کا بھی ادراک ہے اور خبر نہیں ہے لا علمی ہے اس حقیقت کا بھی ادراک ہے تو فرق کہاں تعلق کہاں اللہ جی جناب انسان سر سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ عرق دیں کر رہا مجھ یہ بتائیں اب بیٹی بھی گھر میں ہوتے تھے سارے دن دفتر میں ہوتے تھے رماعتی مسروفیات میں ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کو گھر کے اندر کوئی نظر کوئی چیز کیا انسی نظر نہیں نہ سکتی تھی یہاں ٹھائر جاؤ یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا لوگ یہ باتیں کرنے والے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بات جو صحیح ہے میں صحیح کرنے والا ہوں چاہے وہ کسی کی طرف بھی جاتا ہو سلسلہ یہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی کے گھر میں آپ خود اپنی زندہ ثبوت ہیں کہ خلیفہ ثانی کی بیٹی امت الہی کی بیٹی امت رشید کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور آپ لوگوں نے آج تک ان کا بائیکارٹ کیا ہو ہے آپ کہہ کہاں ہے آپ کے خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کیا آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے امت رشید خاندان کا کوئی قطع تعلق نہیں کیا اچھوت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہیں بتا دیں آج مجھے جو پبلکلی کوئی ایسی ہے آپ کے پروگرام ہوں آپ کے اجتماع جہاں پہ آپ کب بھی انٹروڈیوز کروایا گیا ہو اس خاندان ہے یہ سب کاروبار دندہ ہے اس چیز کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں نا جی ہمارا ہے چاہے آپ ہو چاہے یہ جمبہ منبہ ہو یہ سب فضول ہے ان باتوں کو چھوڑیں یہ پیسے کا دھندہ ہے یہ پیسے کا کاروبار ہے یہ سارا چندے کا یہ جو جائدادے بنانے والا مسجد کے نام پہ جائدادے بن رہی ہیں یہ سارا کچھ وہ ہے ورنہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو مسرور آج ندا کی عزت کے اوپر ان مل زمان کو جن کے اوپر ندا الزام لگا رہی ہے میری آپ خود سوچیں میں کوئی آپ کا احمد نہیں ہوں مجھے صرف یہ ہے کہ ایک عورت پہ ظلم ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں آج بھی اس کے ساتھ اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے سوال ہے کہ میرا اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی مفاد کی خاطر آپ یہ کہیں کہ جی میں کیوں جب ایک انسانیت کے حوالے سے بات ہے تو اس کو میں دوسری طرف کیوں لے کے جاؤں آپ لوگ صرف اور صرف چونکہ آپ کو نہ یقین ہے نہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ ایک سہارا لیتے ہیں اچھا جی اللہ بہتر جانتا ہے اگر اللہ بہتر جانتا تو آپ چھپ کر کے سو جائیں پھر آپ کوئی دخل اندازی نہ کریں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر تفسرے کریں اور فائزہ بی بی سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جس آپ کی بیٹی پر آپ کو آتی جاتی سانس کی طرح یقین ہے اسی بیٹی نے اس پریمیس اس کو کنجر خانہ کہا ہے کنجر خانے میں یہ کام صبح و شام ہوتے ہیں ایک بار نہیں ہوتا صبح شام تو انہوں نے کنجر خانہ کہا ہے آپ اس سے بھی اندازہ فائدہ بھی کر سکتی ہیں بہت شکریہ تب گھر آگے یعنی کانی پی تو اس کو لنک دے دو یار لوگوں کو یہ بہت جو تڑپ رہے ہیں ان کو لنک دے دو میں لنک دے دیتا ہوں لنک دے دیتا ہے آئی ہوپ کہ کوئی احمدی دوست جو ہے وہ آئے اور آکر اس کے اوپر بات کرنا چاہے جمبا مگیمبو گروپ سے بھی اگر کو آنا چاہے تو وہ بھی آسکتے ہیں جی مطلب کوئی بیعث مباسہ نہیں احصہ چھیڑے کوئی مطلب جو فیکٹس ان فگرز ہیں ان کو مطلب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہیں تو کادیانی اخلاقیات کا مظاہرہ کیجئے گا انسانی اخلاقیات اپایدار کو رکھئے گا جی بہت شکریہ آگے بڑھتے ربی کوئی لامودہ تک یہ ہو رہا ہے سب کیوں نہیں ہو بی بی الہام تو آپ لوگوں کی اصل جاگیر ہے آپ لوگوں کا اصل مرزا مسرور کو ہو سکتا ہے مرزا بشیر الدین محمود میاں باب کو ہو سکتا ہے ان کے تو پورے وہ الہام شریف لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو خواب آئے الہام آئے جی پاکستان ختم ہو جائے گا ہم واپس جا رہے ہیں وہ کھچر بیٹھ کے آنے ہجرت کی تصویر بھی ہے ہم واپس جائیں گے مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ہے کیا ہے ہی الہام کا سودہ تو آپ اس کی نفی کر رہی ہیں اس طرح نہ کریں زیادتی نہ کریں اختیارات نہ چھینیں خلیفہ مسیح اچھا جی آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ مرزا لکمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا ایک منٹ شیخ صاحب مجھے کال آرہی ہے میں کال سننو اب ایک منٹ جی آپ چلا دیتے تو اسے بیتر تھا دوستو سلسلہ یہ ہے کہ بہت سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں وہ ذرا بڑے فراغ دل واقع ہوئے ہیں الزامات لگانے پہ اور بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جو ندا اور مسرور والی آڈیو تھی وہ ایک شیخ نے ریلیز کی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلان چیز ایسے ہے ویسے ہے میں آپ سے کرز کروں میرے نزدیک آپ تمام احمدی حضرات جو ہیں آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ کے جو بھی اقائد ہیں جو بھی آپ کا ایمان ہے اسے آپ رکھیں آپ کو کوئی حصر لیکن جب آپ یہ چیز کہتے ہیں نا کہ میں سچا ہوں دوسرا غلط ہے تو یہ مناسب نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آگے جی عثمان رکھنے کے لیے تو میں ایک اور اچھا ایک بات آپ نے اس آڈیوز کو منظر یام پر لے کے نہیں آئی ہم تو برحل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ آڈیو باہر آئی ہے دیکھیں میرے پہلے ارزلہ کی تقدیر تو بات میں کریں گے سمجھتے ہیں بات یہ ہے یہ آڈیو کنھ آپ نے ریکارڈ ہوئی وہ بھی آپ بتانے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور کسے لیک ہوئی یہ بھی آپ بتانا پڑھے گا یہ آڈیو نے ریکارڈ آخر ریکارڈ ہونے کی نوبس اس آئی کہ لوگوان کا جب بتایا سا نا چیتان کا نظر صرف خلیفہ خامس کو بتایا تو خلیفہ خامس اس وقت پورا ساتھ دے رہتے نیدہ کا پھر اس کے بعد نیدہ کے جو اور خبیث لوگ جو اس کے ساتھ زادتی کر چکے تھے نیدہ نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ مموش شاہ کا نام نہ ہستا کو بھی بتانا کیونکہ مجھے اندازہ باتیں کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا سب اس سے دبتے ہیں دو باتیں تو میں نے کہا کہ جب ہم لینک جائیں گے تو تب موش شاہ کا سب کو بتانا ان کی میز پہ اول تو میں پہلے دن ہی جس دن نیدہ بولی ہے میں انگلینڈ آنا چاہتی تی تی نہ دفتر میں یہ باتیں جائیں نہ نیدہ لنڈن آنا اگر ہم لنڈن آجتے تو اس آڈیو کی نوبس ہی نہ آتی نا ٹھیک ہے ہم نے سامنے بات کرنا تھا حضور شستان بھی ساتھر کرتے اور پون کال زونی نہیں تھی ٹھیک ہے وہاں حضور نے روک دیا پھر میں نے نیدہ کو منع کیا کہ مموش شاہ کی بات تم نے حضور کو انگلینڈ جا کے بتانی اس سے پہلے نہیں بتانی کیونکہ یہ بہت زیادہ فتح نا کا اس کے وقت ہم روہ میں نہیں رہ سکتے یعنی وہ بقاعدہ ان کو پتا تھا اس کی حساسیت کا کہ جب یہ بات باہر نکلے گی تو ہمارے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی اس کا ان کو بخوبی دراغ تھا تو حساسیت نے بہت انسیس کیا اس کو تو اس نے ایک دن مموشہ کا نام بتا دیا کہ مموشہ بھی تھا ان لوگوں میں وہاں سے حساسیت نے اتنا خود کیوٹن کیا کہ میں بھی گھبر آ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو اور ندابی کہتی کہ ہم بھی حساسیت بدل ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف نا جی آپ سمجھے نا ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف تو انہوں نے بدل نہیں اس لیے بیچاری نہیں سمجھ سکتی ان کا کوئی بھائی نہیں ہے ان کو نہیں پتا اس چیز کا یا خاتون کے بھائی نہ ہوں یا جو ہوں تو ساتھ افراد کی حالت خوچ کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں لیٹس سی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سوالے سے اے شاہ ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہ جی السلام علیکم جناب اہلن میں کافی دیر سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو لیکن شیخ صاحب سے بہت دیر سے بین کی ویڈیوز دیکھتا سنتا رہا ہوں تو بیچ میں کچھ دیر یہ نہیں آتے تھے بڑی پریشانی ہو ہی تو اب جب سے آ رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی لیکن ابھی بھی کچھ دن کا گیپ ہوا تو آتے رہا کریں یا پھر اپنی صحت کے بارے میں بتاتے رہا کریں بڑی پریشانی ہو جاتی بہت شکریہ فیس بک پیج پہ دیکھ لیا کریں وہاں پہ اپ ڈیٹ ہو چلو آپ لئے کر لوں گا میں بڑی مہربانی تینک سو مچ ایک سوال بھی میں نے شیخ سب پوچھنا تھا آپ سے آپ بھی بتا سکتے ہیں ان لوگوں نے ہر مہدی پاک کی جو بھی علامات حدیث میں بتائی گئی ہیں تو انہوں نے اپنی تعویلات کی ہوئی ہیں اس کے لئے تو اگر چلو مان لیں کہ ٹھیک ایسے ہی ہوا ہوگا جوج ماجوج کا معاملہ بھی باک کی سار چیزیں مانتے جائیں تو اسے حب سے دو پر قیامت ہو نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کوئی بات بھی ماننے کے لئے ان کے وجود کو صحیح ثابت کرنا سب سے جالا ضروری ہے جب میں نے شروع میں جو بات باتوں کے درمیان میں بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا رسول اللہ کے بات کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اس کی بات سنی امام ابو حنیفہ کا جو بھی کوئی ایسی نبوت اسے دیوار پہ دے مارو اس لیے میں بیعث کر کے باتیں کومنٹ کر کے وقض آیا کرنے والی بات ہے سوری یہ شاہ میں تو آگے بڑھتے ہیں جو پیچھے کالرز ہیں میں ان کو لے لوں گا انشاءاللہ در ساتھ رہیے میں سوری بات آپ کی کاٹ ہوں یہاں پہ چھوٹا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمود شاہ صاحب کا نام جو اپنا ندا نے لیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کو بات تب سے پہلے بار کب پتہ جل لاتا مجھے پتہ جل لاتا اس نے مجھے مجھے بتانا تھا سارے ایک 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 بات مجھے بتا رہی تی رہ تو یہ کتنی پرانی بات ہے جب آپ کو اسی جیز کا علم ہوا کہ ندا کے ساتھ زیادتی واکستان میں ہو مجھے نہیں بتاتا بات سنے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائے میر لیے شوکنگ تھا کہ محمود یہ عرکت کر رہا تھا اس کے ساتھ میر لیے بہت زیادہ شوکنگ تھا لیکن مجھے یہ بھی بتاتا کہ وہ حضور کو بتائے گی تو ہمارا ربوہ میں زندہ رہ کے سروائز کرنا بھی مشکل ہو سا سنتے جائیں سپنا ٹھیک تو میں نے اس کو منع کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ندا تم سب کو ضرور بتانا مگر جب تک ہم لندن نہیں جاتے تم مت بتاؤ ان کو لندن جا کے بتانا ان کو میں تمہیں لندن لے کے جانا ہی جانا اچھا بتا شیخ صاحب یہاں ٹویسٹ جو سمجھ یہ ہے جب تک بھاری ہیوی ویڈ چیمپئن سامنے نہیں آرہا تھا تو مرزا مسرور صاحب کہہ رہے تھے میں پچھاڑ کر رکھ دوں گا میں تو دو سو ملکوں کے اندر خلافت قائم کر دی ہے میں تو اللہ کی طرف سے معمور ہوں میں خلیفہ المسی مجھے تم نے بتا دیا ایسی دی تیسی مچھا مٹکے مرزا مسرور صاحب نے کیا ہوئے گا مگر جب آگے سے نام آیا جورو کے بھائی کا تو مرزا صاحب کی پگڑی کا ترہ جو کھڑا تھا وہ ڈھیلا ہو گیا نیچے کی طرف ریورس گیر مار گئے اسے کہتے ہیں ہوا اصل میں یہ ہے بچاریوں کے ساتھ کہ ان کو فل اعتماد دلایا گیا فائدہ بی بی کو اور ندان نصر بی بی کو کہ آپ اعتماد میں رہیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا عدل ہوگا مگر جیسے ہی ہیوی ویٹ سامنے آیا مرزا مسرور صاحب کلٹی مار گئے ایسے تقوی تمہیں کسی قوم کا میلان محبت خوف دب دب اور ان کی محبت تمہیں عدل سے دور نہ کرے عدل کرتے رہنا یہی سب سے بہترین تقوی ہے سب سے قریب ہے تقوی کے یہ اللہ نے کہا دیکھ لیں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے ماننے والے تو اس اصول پر چلتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا یہ اللہ کے رسول کے جملت اور یہاں دیکھ لیں کہ ابھی بیوی کی بات نہیں بیٹی کی نہیں جورو کے بھائی کی تو یہاں تک معاملہ ہے صوری آگے بڑھتے تیزی صرف ایک فگرہ کہوں گا کیونکہ یہ خلافت جو ہے اس بساکھی پہ کھڑی ہے اس وجہ سے وہ اس بساکھی کو توڑ نہیں سکتا تھا جی میں ایک سوال میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنے میں میرے جی مقرر آپ میرے سے پکوچھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بتائیں کیا کہنا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر خلیفہ وقت سے آپ کو انصاف نہیں ملا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خلفہ راشدین ہے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ کی خلفہ راشدین آپ دیکھیں ذرا وہی خلفہ دندادہ کریں شیخ صلی اللہ کیا برین واشنگ کی استاگر اللہ مجھ ان کو سے نہیں میں سمجھ رہی تو آپ یہ اسلام کے نام پر جو خلیفہ کا لفظ یوز کیا جا رہا کیونکہ یہ تو آپ نے گھر میں یہ آپ لوگوں کے اپنی فیصلے سے میں آپ کو گائید نہیں کروں گی لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں پوچھ رہ ہوں یہ ساتھ کھڑا ہونے آیا ہے یا اپنا نوٹس بنانے کے لیے آیا ہے یہ سوال تو یہ ہے شیخ سب مجھے ایک منٹ دیجئے آپ کو رکھیں جی سلسلہ یہ دوستو کہ یہ جو سب سوال کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس ذین سے اور کس وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں جیسے ہی یہ آگے چلتی ہے جب انسان کے ذین کے اندر ایک خاص موٹیو ہو اور وہ اس کا پلان تیار کر کے اس کے لیے گراؤنڈ بنا کے جب بات کرتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو صحیح اور سچی بات نہیں بلکہ اسے ایک دام ملا کے اپنی پلی گراؤنڈ میں یہ جماعت ایندیہ کا اصول ہے طریقہ ہے یہ ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے آپ اس سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں کہ جتنے یہ چینل چلا رہے ہیں جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھہریں جی پہلے آپ یہ شرائط کر لیں اچھا جی پہلے یہ بات کر لیں اب آپ آئیے آپ سے بات بعد میں ہوگی مرزل صاحب پہ بات میں کریں کہ پہلے آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوگئے ہیں یا زندہ ہے یا قرآن آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے آپ کا حضرت عیسیٰ کی حیات وفات پر ایمان رکھنا ضروری یہ سارا ایشو کریئٹ کیا ہوا ان کا اپنا ہے اگر کسی بھی ایسی قرآنی آیت کا جس کے ایک سے زائد مطالب نکلتے ہوں زائد ایمان تو ہی محکمات کے اوپر بیس کرتا ہے آپ نے انبیاء پر ایمان رکھنا ہے انبیاء میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہے موسیٰ بھی شامل ہے رسول کریم بھی شامل ہے شیخ سب آڈیو آگے بڑھائیں بسم اسے میں کر لیں گ اسی کو اسی پہ رکھ لیں کولرز کو لے لیں پھر آپ نے بھی جانا ہے میں کولرز کو لے لیتا ہوں ناظرین اس کا ہم پارٹ ٹو کر لیں گے انشاءاللہ انکریب اتنی در میں فاروق بھائی بھی آ جائیں گے تو اور اور بھی مزا آئے گا ہمارے ساتھ دو کولرز ہیں ان کو باری باری لے لیتے ہیں شہید صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جی شہید بھائی شہید بھائی ہیں جی جی میرے واز آ رہی ہے آپ ہمارے کادیانی بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں مسلم بھائی ہوں میرا سوال تھا ہی کہ میں فون پہ بھی سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے جس میں ایک بریف کمپریہنسیف آؤٹلائن ہو آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہت سی انفرمیشن بڑی سکیٹرڈ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک پیج پر ایک آؤٹلائن ہو جس کو فلسافک لی بڑے پوائنٹ فرم کے اندر دیا ہو بھائی میرے علم میں تو وہی ہے جو آپ دے دی ہے بزید آپ سرچ کرتے رہے اللہ کرے آپ کو مل جائے ہم لوگ تو کتابوں سے پڑھتے ہیں اوریجنل کتابیں ہیں ان سے دیکھ سورگنائز ہے اس کو اگر کمپائل کر دیں تو شاہد آپ ایسے کریں شاہد بھائی شیخ ساب کا نمبر سکرین پر آگیا ہے آپ کو میں دوبارہ دے دیتا ہوں یہ نمبر آپ دیکھیں اس پہ آپ یہ چیز کریں کہ جو آئیڈیاز آپ کے پاس ہے وہ شیخ سارے شیئر شکریہ گی تو اس پہ دوسرا پارڈنگ شاہد آجائے گا جی سکندر ساتھ کیا کہنا چاہتے ہیں آئیکن میوٹ کر لیں اسلام علیکم سکندر بات آسٹریلیا سے شیخ صاحب سے میں نے بات پوچھنی تھی اس کے اوپر توجہو ڈالیے گا یہ فائزہ بی بی آئیے آئیے اس میں دو تین انہوں نے باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہمارا رب میں رہنا مشکل ہو جائے جب یہ باہر آئے گا خاص کر موتشاہ کا نام دوسرا جو مزا مسرور صاحب ہیں ان کا یوٹن پھر اس کے بعد تیسری انہوں نے بات کہی کہ اگر تو تم آئی آفیس جاتی ہو تو یہ بات کئی باہر نکل جائے گی ان کا جو کہنے کا مطلب تھا شیخ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کادیانیت میں خلیفہ گر لوگ ہیں یہ خلیفہ سے بھی ہونچے ہو چکے ہیں جبکہ کادیانیوں کو یہ بات امفیسائز کی جاتی ہے کہ خلافت ہی سب کچھ ہے اس کے ساتھ ہی تم نے وابستہ رہنے یہ تو بڑی ایک کانٹروورشل سی چیز ہے میرا خیال احمدی دوستوں کے لئے پہلی چیز ہے احمدی دوستوں کو حقیقت میں نہیں پتا کہ احمدیت کیا ہے اور یہ کس طرح سے رن ہو رہی ہے دوسری چیز ہے کہ خلیفہ ثانی کے بعد خلافت جو وہ بتاتے ہیں خلیفہ کو کہ آپ نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے اس کی ہمیں پوری طرح سے اندازہ ہو گیا تھا یہ مرزا ناصر احمد کے دور میں جب ایک تو سیونٹی فور کا واقعہ ہوا اس کے اندر پھر اور جو معاملات چلے وہاں یہ سارے سلسلے یہ جو مسرور صاحب کی خلافت ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اس شخص کو دیا جاتا ہے لکھ کے اور وہ بڑے بڑے فانٹ کے اندر وہ ہی بات کرتا ہے اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ سے یہ سوال ہوگا یہ ہوگا ان سے یہ بات کریں گے اور ان لوگوں سے بھی بات کر لی جاتی ہے ایون میڈیا سے بھی کہ اچھا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا پتہ کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ چیز لے کے تو پھر بات چلتی ہے یہاں پہ کسی کوئی چیز کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں مسئلہ تو یہ اب سوائے بچوں سے کھیلنے کے یا وہ چیز جو لکھ کے دی گئی ہے وہ کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس ندا کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی ہے مسرور میاں کی اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی نے ان کو کورنر کر کے رکھ دیا تھا یہ بات نہیں کر سکتے سو صورتحال پوری بدل چکی ہوئی ہے وہ رووہ میں نہ رہنے کی بات جو تھی وہ یہ ہی تھا کہ ان کو پتہ ہے کیونکہ گھر کے اندر جو باتیں لیک ہوتی ہیں کہ اچھا جی یہ سکیم بن رہی ہے انہوں نے یہ کیا تو ہم ان کے بارے میں یہ کر دیں گے تو یہ بڑی اچھی طرح سے ان لوگوں کو سب ابھی آپ کو پتہ ہے رووہ کے اندر اسی اہاتح خاص کو جس کو اس نے ندان کنجر خانہ کے نام دیا ہوا ہے اسی اہاتح خاص کی خواتین جو ہیں وہاں کے رہائشی جو ہیں مرزا فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ان معاملات کے اندر کتنی عورتیں آپس میں اسی قسم کی جنسی درندگی کا شکار ہیں اور وہ اپنی زبان صرف اس لیے نہیں کھول رہی کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے زبان کھولی تو وہ یہی دفن کر دی جائیں بڑی نہیں یہ بڑی لمبی اور بہت سے نام میرے پاس ہیں بہت سی خواتین کو میں جانتا ہوں لیکن وہ مظلوم ہے بچاری اب سوال ہے کہ میں پبلک میں یا میڈیا کے اوپر مجھے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے بچاری بدنام ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بہت لمبی لسٹ ہے یہ کہہ تو دیتے ہیں سامنے لے کے آئیں مگر جو سامنے آئیں ہیں جو ان کے ساتھ کیا ہے جو ان کے ساتھ بھرتا گیا ہے جس طریقے سے ان کو ضلیل کیا گیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا نام لیں گے یہ جو جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں اپنا جو گھرنے کے لئے یہ چیز کہتے ہیں بارال بچنا چاہیے ان سے یہ پچھلا جو پروگرام ہمارا ہوا ہے پچھلا جو پروگرام ہوا ہے اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو انتخاب کمیٹی انتخاب کمیٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں جن کے پاس ووڑ دے نے کہا کہ اس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اس کے وہ ممبران تھے اور ان کے لئے اتنے محترم کہ آپ متسوچ نہیں سکتے وہ لونڈے وازی میں مقتلع تھے اب وہ لوگ تو خلیفہ منتخب کر رہے ہیں کریں کریں انکار یہ چیز کا میں نے چودری محمد علی کا نام لیا ہو ہے میرے پاس آج بھی لوگ موجود ہیں زندہ ہیں اس وقت جن کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ شخص اس فعل میں ملوث ہے شیخ صاحب آپ پھر میری پرانی یادیں تازہ کروا دیتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا آپ نے چیلنج کیا تھا اس کو ہم نے پھر آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ خلیفہ صاحب ملوث رہے ہیں بچے بازی کے اندر سو سلسلہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں اتنا گند ہے جس کی انتہا نہیں یہ تو بچی نے جو حمد جورت دکھائی ہے یقین کریں کہ نے پھرل کے نیچے بیٹھے ہوتے وہ چھتری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں چاہتا ہوں ارادہ تھا تھوڑا سا بیٹھتے اور بھی میں نے لفظ جو نام جو لیا ہے چودری حمید میرا خیال ہے کہ میں نے محمد علی غالبا کہہ دیا لیکن چودری حمید اللہ مطلب میری ساتھ ہی میسیج آگیا دی آپ سے وہ نام جو ہے وہ آپ نے یہ لیا لیکن میں چودری حمید اللہ کہنا تھا چودری محمد علی میں لے گیا جماعت کے جو افسران ہیں جو جماعت کے عددہ داران ہیں وہ میرا پروگرام سن رہے ہیں اور ساتھ میں مطلب اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے میں مادر چاہتا ہوں میں نے غلط دام لے دیا تو وہ تصیید کر دیتے سلسلہ یہ ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں یہ سارا کچھ ہے اب یہ چاہے جتنا مرضی برا کہہ لیں جتنا مرضی کر لیں لیکن یقین کریں کہ اسلام سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا اور مرزا غلام حمد صاحب کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ اس کلٹ کے اندر نہیں رہ سکتے یہ میں آپ بتا دوں میں جب مرزا قادیانی صاحب کی کتابیں محصوف کی کتابیں پڑھنی شروع کی تین چار لائنیں پڑھتا تھا نیند آجا گھنود کی تاری ہو جاتی تھی واقعی آپ کو پھر الہام آنا شروع ہو جاتے ہیں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں یہ نیند آور گول ہمارے آخری کالر آج کے شیخ صاحب محمد صدیق صاحب کو لے لیتے ہیں اچھا ایک صاحب مجھے آرہی آرہی آمیر آمیر آپ سے مخاطب ہیں کہ زبردرست مجھے تو آواز مذہرت چاہتا ہوں مجھ سے مخاطب ہیں تو میں بڑا مذہ تھا ہوں پیارے بھائی مجھے تو آواز نہیں آرہی آپ بات رکھ جائیں اپنی ریکارڈنگ میں تو آ جائے گی اللہ سب آپ سہیں جی شکر اللہ میں ٹھیک ہوں جی آپ کی بڑی نوازش اللہ پاک آپ کو صحیح تنظر سے عطا فرمائے بہت جن ہوا بہت دنوں سے زائیتون پر بہت سا پروگرام بان پڑ گئے ہیں کچھ نئے پروگرام اب نوجوانوں نے اس معاملے کو ہاتھ میں لینا ہے ہم نے جو اپنا کام تھا وہ کرنا تھا وہ کر چکے تو بس اب عمر جیسے لوگ فاروق جیسے لوگ جو ہیں نوجوان یہ چلیں گے جی اب تو آپ جیسے بزرگوں کی سرپرستی بھی ضروری ہے نا بڑی نوازش جی ٹھیک ہے شدیق بھائی جی حمل بھائی کی سٹیم پر چل رہا ہے دس ماہ کا حمل اور سولہ دن کے حیث کے بارے میں کیوں نہ اسی کے موضوع پر کچھ آپ زیتون والوں بھی چلیں یہ پھر کریں گے آج حمل حیض نفاس آپ کرنے بعد اس پہ خوش رہے جی بہت شکریہ جی صدیق سب بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی مجھے آخر میں ان کی آواز آنا شروعی ہے حیض حمل اور نفاس اس پر کریں ضرور بعد اچھا شکریہ 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 آخری کالر تھے آج کے پروگرام کے شکریہ کافی عرصے بعد میں بھی زیتون پہ زیاری بات ہے کہ الحمدلللہ آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا عرصہ امارا ٹیم کا چل رہا ہے اور الحمدللہ گائے بگائے گائے کے ساتھ آتے رہتے ہیں بڑے سبت پروگرام ہوا دکھ بری داستان ہے یقینا مگر خوشی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ الحمدلللہ لوگ جاگ رہے ہیں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حق کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں دیر آمد درست آمد آپ دیر سے آئے مگر درست کی کی طرف چلے جائیں تو کوئی بات نہیں آپ کی زندگی کے اندر ازمائشیں آئیں گی پریشانی یہ ضرور دکھ ہے کہ جو وارداتی ہیں ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ان کے ساتھ جو ہے جو مظلوم ہے اس کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا یہ ہے اصل سوال جو دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے شیخ صاحب آپ کے اختتامی کلمات اس کے بعد پروگرام کو انڈ کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی دوسری اپیسوڈ بھی انشاءاللہ فاروق بھائی کے ساتھ آنے کو دیکھنے کو آپ کو ملے انشاءاللہ اور آپ کو مطلب اطلاع مل جائے آپ براہ مربانی اس کو زیتون کو یہ جو نیوز والا اس کو بھی سبکرائب کر لی تاکہ آپ کو مطلب اگر ہم میں سے کوئی نہ آپ کو لنک بیش سکے یا میسیج کر سکے تو آپ کو اٹومیٹی کے لیے یہ پتہ چل جائے آپ کا گوشو کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں ہر پروگرام میں ہوں گا مطلب میری مجبوری ہے کچھ میری صحت کا معاملات ہیں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ میں یہ چیز کر سکوں لیکن بہرحال اب ان لوگوں نے یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے اس معاملے کو ہاتھ میں لینا ہے یہ چیز اور بڑے اچھے طریقے سے عامر آپ عامر کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ ماشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے یہ ہر طرح کا عل مطلب یہ صرف دین کے بارے میں اسی حوالے سے نہیں بلکہ وہ جو ایتھیسٹ ہیں ملہدین ہیں ان کے ساتھ بھی اس شخص نے جس طرح سے یہ تگو دو کر رہا ہے میند کر رہا ہے اور یہ پروگرامز کر رہا ہے تو بی آنسٹ ہیٹس آف فر دس جنٹلوین تو آپ لوگ بھی اس چیز کے بارے میں یہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور یہ چیز رکھیں سامنے اور اگر کوئی ایسا شخص جو اسلام اور قرآن کے بارے میں کسی قسم کے سوالات رکھتا ہو تو آپ عامر سے رابطہ کر کے تو ان لوگوں کا اس سے رابطہ کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بقی جہاں تک یہ احمدیت کا تعلق ہے احمدیت نے اسلام کا نام لے کے تو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے آپ میں نہیں یہ کہتا ہے احمدیوں کو جی آپ احمدیت چھوڑ دیں آپ رہنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے رہیں لیکن ایک چیز جو ہے اس کا کم اس کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کو مان رہے ہیں جس کو فالو کر رہے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی جس کو دے رہے ہیں اپنی اولاد کا مستقبل جن کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں وہ ہیں کون وہ ہے کیا ان کے عزائم کیا بظاہر وہ تبلیغ اور مساجد بنانا اور یہ کرنا کر رہے ہیں لیکن در حقیقت کیا وہ واقعیتاً اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کے اندر اس کی شناخت کو چوری کیا جا رہا ہے they are stealing the identity of اسلام یہ اسلام کو انہوں نے اسلام نہیں رہنے دیا انہوں نے کہا اسلام احمدیت احمدیت is the true اسلام احمدیت کل کی پیداوار ہے اسلام ابتدا سے ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آج بچہ اٹھ کے یہ کہے کہ یہ سو سال کا بندہ جو ہے یہ بندہ نہیں اسے میں بتاؤں گا کہ یہ بندہ ہے جسے آپ نہ نہیں پتا سو پلیز آپ مرزا صاحب کو بھی سٹیڈی کریں قرآن کو بھی کریں اور پھر فیصلہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو آپ نے پروگرام سنا امید ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کو شیئر کیجئے کہ اپنے دوستات پہنچائیں کمنٹس میں اپنی رائے دیں کیا کہتے ہیں شکس آپ وہ فاروق بھائی کا ایک بڑا زبردست ہاں بچوں کو اپنے فرق بازی سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ اسلام ہے اس کے اندر کوئی فرق بازی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی دو نام نہیں صرف ایک ہے اور یہ ان مولوی مربیوں سے اپنے بچوں کو خدا بارہ ان سے بچا کے رکھیں اگر بچے کو لے کے بھی جانا ہے تو آپ اپنی موجود بھی میں ان کے ساتھ بٹیں یہ کوئی صرف اکیلے مسلمانوں کی نہیں یہ ایمدی مربیوں کی بھی بات ہے اور جو کچھ ان کے حالات سامنے آ چکے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے حتی کہ اقرار بھی اس چیز کا کیا ہے تو یہ بھی نہ کریں کہ اگر خلیفہ کی ملاقات ہے تو اپنی بچے کو کسی کو کہلے لے کے ساتھ خلیفہ پر بھی یہ تبارے کیونکہ جو وہ کر رہا ہے اگر وہ ذرا سا بھی ہو تو وہ ندا کی آج صورت آل یہ نہ ہوتی سو اس چیز بارے میں محتاط رہی گا بلکل شکریہ دوستو ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیں گلتے کو ٹائم آف کریں جن لوگوں سے بات ہوئی ان کا بہت شکریہ جو کمنٹس میں تھے ان کا بھی شکریہ اللہ آپ خیر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹریم کے اندر فی ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ